موسیقی کہ شاید حکومتیں بدلیں گی تو حسین مٹ جائے گا مزا اسی زندگی کا ہے حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو حکومت یزیدیت کی ہو راج حسینیت کا ہو یہ تیرے فتووں سے نہ ولایت علی ختم ہوگی نہ حسین کا مطم ختم ہوگا نہ شپیر کی زنجیر ختم ہوگی اس لیے کہ تمہارے امام تھے ہمارا امام سارے بولو ملکے بولو حیدری ہر موالی کو عدم مبارک ہر حلالی کو عدم مبارک ہر شپیر کے ماتمی کو عدم مبارک ہر اس کو عدم مبارک جو اس کے بابے کی ملائق واجب سمجھتا ہے ہر اس کو عدم مبارک جو حسین کے اختیار کا قائل ہے چہروں میں مسکراہت رکھو فخرگیا کرو ساری رات خوشی سے سینہ تنکے یکم شبان سے لے کے پندرہ شبان تک سینے کو چوڑا کر کے گلیوں میں پھر کرو ایک ایک بندے کو روک روکے کہا کرو ہمارے مرشد آئے ہیں ہمارے رہبر آئے ہیں ہمارے پھیر آئے ہیں ہمارے مولا آئے ہیں تم کا زمائی جو جو بندہ تنجیر سے گھبراتا ہے وہ تیرے چشن کے نعرے سے بھی گھبراتا ہے وہ پوری رات انگلی دانتوں میں لے کے سوچا ہے کاش میرا بھی کوئی ایسا ہوتا کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا ہم بھی لائٹیں لگاتے ہم بھی چراغاں کرتے لیکن دنیا ہماری زد میں اپنے پیر کی شہادت منا سکتی ہے اگر تیری جررت ہے اپنے پیر کا چشن منا کیونکہ ولادت منعانی نہیں پڑھتی والدیت بتانی بھی پڑھتی شہر بولو ملکہ بولو حیدر 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 تمہیں ڈر تھا ماتم سے پیر جو جی شاہ جی جس بندے کو ماتم سے کبراہت تھی تمہیں کالے کپڑے سے پریشانی تھی آج نہ ماتم ہے نہ زنجیر ہے نہ زلجنہ ہے آج تو آتھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکل آج تو اپنی مسجد کا دروازہ کھول آج تو حسین ابن علی کس نے آ تمہیں فتوہ ماتم سے تھا تمہیں تکلیف زنجیر زنی سے تھی آج تو چہروں پہ خوشی ہے آج تو ماتم نہیں ہو رہا آج تو حسینی نعرے پلند ہو رہے ہیں آج تو عباس کا ذکر ہو رہا ہے کھول دیر کے لیے ذکر حسین ابن علی میں آ تاکہ تیرے چہرے کی رونک بحال ہو سکے اور مجھے عزت حسین کی قسم ہے یہ جشن صرف ہمیں ہی منانا آتا ہے یہ باتیں صرف ہمیں کر نہیں آتی ہیں کیونکہ شبان میں راتیں بھی علی کی تو باتیں بھی علی کی قصیدیں بھی علی کی تو کہاں نہیں ابھی علی کی اور یہ حسین کا زندہ موجہ ہے کہ ابنیس نماز میں آ سکتا ہے ذکر شبیر میں نے آس یہ شبان کی وہ راتیں جس میں کربلا کی تکمیل ہوئی ہم نے جب بھی اللہ کے دروازے پہ دستک دی ہمیں سوائی کہ کوئی دوسرا ملائی نہیں حسین تین شبان کو حسین نہیں بنے حسین کا نام تین شبان کو حسین ہوتا تو آدم کی توبہ کس نام کی وجہ سے قبول ہوئی ہے بنی ہے تو حسین کی وجہ سے مین بنی ہے تو محمد کی وجہ سے این بنی ہے تو علی کی وجہ سے بیسرہ رجب گزر گیا اب شبان آ گیا رجب بھی بادشاہ کی آمد شبان بھی مولا کی آمد تیرا رجب ہو علی کی ماں کعبہ کے قریب آئی بی بی کعبہ کے قریب پہنچی دیوار کعبہ کے قریب آئی رکن یوانی کے قریب بی بی پہنچی دیوار بھٹ گئی بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی تیرہ رجب بیبی کعبہ میں چودہ رجب بیبی کعبہ میں پندرہ رجب بیبی کعبہ میں سولہ رجب تک علی کی ماں کعبہ میں اللہ کے گھر میں مہمان بن کی بیٹھ بیٹھ رہی مجھے کسی دشمنی سے دشمن علی کی قیap نکال کے دکھاؤ ان تین دن تین راتوں میں ایک دن بھی حضرت عمران زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے ہو ابھی اپنی امہ کو ڈھونڈنے نکلے ہو عمران بھی گھر پہ رہے رسول بھی گھر پہ رہے خبر تھی کہ امینہ کی زمانت کو لینے کے لیے گئی ہے لیکن مکہ والوں کو تو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے مکہ والے سوچے تھے اس گھر سے ابو طالب کی زوجہ نکلی ہے چلتی چلتی اس گھر کے قریب آئی ہے اور یہاں سے دیوار بھڑی ہے بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی ہے لوگ پریشان ہو کے ایک دوسرے سے پوچھے تھے ابو طالب کی زوجہ اس گھر میں گئی ابو طالب کی زوجہ اس گھر میں گئی رات والے دن والوں سے پوچھتے دن والے رات والوں سے پوچھتے پورے مکہ میں پریشانی تھی عمران کی زوجہ اس گھن کی بیٹھی ہے لوگوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے آخر سولہ رجب کو مکہ کے مشہین نے سرداروں کو کٹھا کیا سردار چلتے چلتے اللہ کے دروازے پہ آئے انہوں نے اللہ کے دروازے پہ لگا ہوا تعالیٰ دیکھا انہوں نے دروازے پہ دستک دی دروازے پہ دستک دی دروازے پہ دستک دی اب مجھے مجمع چکڑی کا نہیں پورے پنجاب کا بول کے بتائے جب گھر پہ دستک دی جاتی ہے تو اندر سے مہمان آتا اندر سے گھر والا آتا ہے انہوں نے توحید کے دروازے پہ دستک دی انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی بی بی نے معاسمان کی طرف کر کے کہا میرے اللہ تیرے گھر میں دستک ہو رہی ہے میرے اللہ تیرے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے آوازہی علی کی ماں اٹھ دروازہ کھول علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے بڑھ سکتی جائے اندر سے چلی نہیں آتا اندر سے علی اندر سے علی حیدری چلی نہیں آتا اندر سے علی چلی نہیں آتا اندر سے علی چلی نہیں آتا چلی نہیں آتا اندر سے علی چلی نہیں آتا اندر سے علی چلی نہیں آتا اندر سے علی لے دو سطریں وفا کے خالقی تحلیز میں سلسل کس کے زبان پہ طاقت ہے کہ وہ مدھتے را سڑھے یہ وہ شہنشاہ ہے جس کی حقیق پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری کسے خبر ہے کون ہے عباس عصمت کے دائرے کا بادشاہ عباس مالکہ نے کون کا ایک عمر عباس مشیعتِ پروردگار کی دعا عباس سفین میں حیدر نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا بہت دو سطریں ذرکار میرے بہت ہی قابلِ حترام عزت ماب جنابِ سید اکیل محسن نکوی صاحب سفین شروع کی وہ پہنچے تھے اور انہیں رستے میں چھوڑی ہو سکھی عزت تیری اکبر کا خطبہ پڑھا میں وہیں سے دو سطریں سفین کی پڑھوں اور آپ کو سلام آگا علی نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا بادشاہ کا اتنا کہنا تھا اوازنات سے عجیب سات قدم حسن آگے پڑے پانچ قدم حسین آگے پڑے شہنشاہ نے بیٹوں کا ماں تھا چونکے کہا میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا لڑے اتنا کہنا تھا حسنین قدم ہٹا رہے تھے علی کے بیٹے بڑے آن بن علی چعفر بن علی یحیہ بن علی آیا آن نے کہا بابا مجھے اجازت دے توجہ میری طرف کرنا ایک لمحے کے لیے میں نے خطبہ نہیں پڑھا ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا پورے ملک کا نمائندہ بچمہ ہے پورے سال کی بھائیوں کی محنت ہے ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی بنیازی سے یہ محن زائع نہ ہو جائے آخری سطرے پڑھوں اور آپ کا سلام کروں علی کے بیٹے آگے آکے بادشاہ کے سامنے سب بانکے کھڑے آن نے کہا بابا مجھے اجازت دے علی مولا کی آواز آئی ڈیڑھ لاک دشمن کا لشک ہے ڈیڑھ لاک قتل کرنے کے لیے مجھے آج اپنا ایک بیٹا چاہیے ڈیڑھ لاک مارنے کے لیے مجھے آج اپنا ایک بیٹا چاہیے ڈیڑھ لاک قتل کرنے کے لیے مجھے آج اپنا ایک بیٹا چاہیے اتنا کہنا تھا آن نے کہا بابا پھر مجھری جرورت کو عزمہ فرمایا ڈیڑھ لاک قتل کرنے کے لیے تو جو کیا چاہیے آن نے کہا بابا ہیڑھ ہزار کا لشکر دے گھوڑا اپنا دے تلوار اپنی دے علی کی آواز آئی ڈیڑھ لاکا لشکر دوں گا گھوڑا اپنا دوں گا ڈیڑھ ہزار کا لشکر گھوڑا اپنا تلوار اپنی مجھے بتا ڈیڑھ لاک قتل کرنے کے لیے تجھے وقت کی نہ چاہیے آن نے بابے کے سامنے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے کہا باب فجر کی نماز آپ بہت چکے مغربین کی نماز پڑھانے سے پہلے میں ڈیڑھ لاک قتل کر کے تیرے قدم نہ چوم مجھے علی کا لال نہ کہنا علی نے بیٹے کا ماتھکا بوسہ لے کے کہا تیری جرد کو سلام لیکن مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے آئے 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 مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے اتنا کہنا تھا یہ جعفر ابن علی کے پڑے انہوں نے کہا بابا پھر میری جرد کو آزمائیے فرمایا تجھے کا چاہیے فرمایا اس نے ڈیڑھ ہزار چاہیے مجھے ڈیڑھ ہزار نہیں ایک ہزار کا لشکر دیجئے گھوڑا اپنا دیجئے تلوار اپنی دیجئے امیر کی آوازیں ہزار کا لشکر ایک ہزار کا لشکر تو نے مانگا گھوڑا میرا مانگا تلوار میری مانگی گھوڑا بھی دیا تلواری ایک ہزار کا لشکر لیا بتا دیر لاکھ قتل کرنے کے لئے وقت کتنا چاہیے جعفر شہنشاہ کی آواز آئی اس نے مغربین مانگا ہے بابا فضل کی نماز ہو چکی زہرین کی نماز پڑھا کے ابھی میری دادی کی تصحیح پہ رکھیں گے نہیں میں ڈیڑ لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں پہ آکے بوسہ نہ دو مجھے علی کا لان نہ کہنا علی بیٹو کے شانوں کا بوسہ لے کے کہا تیری بھی جرد کو سلام لیکن زہرین کو دے رہے علی کو چلی ہے اتنا کہنا تھا مری نظر کی دسترس میں ہے وہ بندہ جو خیرات مانگنے کے لئے علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے عباس قدم بڑھا رہے تھے غازی چلتے چلتے علی کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے جس نے لفظوں کے ساتھ سفر کرنا ہے عباس بازشاہ کے سامنے آکے ہوئے علی نے عباس کے چہرے پہ اپنا بچھون دیکھا علی نے عباس کے چہرے میں اپنی جوانی دیکھی علی کی آواز ہے یہ میرا بیٹا آن ہے یہ میرا بیٹا چافر ہے اس نے ڈیڑھ ہزار کا لشکر مانگا اس نے ایک ہزار کا لشکر مانگا اس نے بھی میرا گھوڑا اس نے بھی میرا گھوڑا اس نے بھی میری تلوار اس نے بھی میری تلوار جو بندہ سخی عباس کی تہلیز میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ چکری نہیں کربلا مولنہ ہے اور میں تہلیز ابل فضل عباس میں بیٹھا ہوں علی کی آواز ہے یہ عباس تجھے کیا چاہیے عباس مسکر آگئے دے نہ ڈیڑھ ہزار نہ ڈیڑھ ہزار نہ ہزار نہ تیرا گھوڑا نہ تیری تلوار علی کی آواز آئی تجھے چاہیے گیا عباس مسکر آگئے دے اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو علی جیسے شہنشاہ کی آواز آئی اجازت بھی دے دی مرضی بھی حسین نے دے دی مجھے دیل لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے وقت کتنا چاہیے عباس نے اپنے دونوں ہاتھ شہنشاہ کے قدموں پر رکھے اس نے مغربین مانگا اس نے زہرین مانگا بابا مجھے تریصت کی قسم ہے اپنی ہاتھوں کے ساتھ زین کی ریحل پہ تونسلار کروا میں میدان میں جاؤں گا میں قلبہ لسکر کو چیرتا ہوا نمنے کو کارتا ہوا نیسرے کو پلڑتا ہوا آخری ساب میں چلا جاؤں گا تیرے پہلے مرکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری قسم نہ اڑاؤ مجھے عباس اب ذہن میں لکھنا یہ اہل سنت عالم ہیں تیرے مولا حسین کے لئے کیا لکھ رہا ہے اگر یہ سن کر کسی شیعہ کے ماتھے پہ پل آیا پھر تجھ سے وہ کروڑ درجے بہتا رہے ہیں تیری شیعہ کی لاجتب رہے گی اگر تو اس سے قدم آگے بڑھائے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کردم زیدیدہ پاوے سوے مشہد حسین نہیں میں ہوں ذرا شک کی مزاج خطیب جو جو نہیں تھا کادرہ ہاتھ اٹھائیں جن کے ہاتھ نہیں اچھے میں دیکھ رہا ہوں نہیں نہیں اگر تو وہ شیعہ نہیں ہیں تو اللہ انہیں ماف کرے میں نے بھی کیا اور اگر شیعہ ہو کر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا اگر کوئی بیماری شرعی مجبوری تھی پھر بھی اللہ اس شیعہ کو ماف کرے اور اگر اس لیے نہیں اٹھایا کہ گردن میں سریعہ تھا تو پھر اللہ کرے وہ ہاتھ نہ قبر میں اٹھے نہ حشر میں اٹھے نہ سیرات میں اٹھے نہ جنت کے دروازے پہ ذکر حسین پہ ذکر حسین پہ شیعہ ہو کے درہ ہاتھ نہیں اٹھا جو کیا مر جا کہتے سوئے مشہد حسین حسنی سفر بمذہب اشاک فرز عین عبد الرحمن جامی لکھ رہے ہیں کہ میں نے حسین کے روزے پہ جانے کے لیے آنکھوں کو پاؤں بنا لیا ہے آبادی میں پڑھائے میں نے بھی سنا یہ جنگل میں کردم سے دیدہ پائے آنکھوں کو پاؤں بنا لیا یعنی آنکھوں کے پل چل کے جا رہا ہوں کیوں حسنی سفر بمذہب اشاک فرض ہے کہتے ہیں عشق کے مذہب میں یہ سفر آئین واجب ہے آخری شعر ہے سنو جاؤ وہ کہتے ہیں کیوں حسین چلک دکھا رہا ہے کس چیز کی ذل اللہ ہونے کی ذل الہی ہونے کی اور یہ ایک ذات تھی کربلا میں اسے شریکت الحسین کہتے ہیں اس مخدر آقی فنڈی گیب والوں فرمائش تھی ٹھیک ہے مشیعت الہی کا تاعت تو نے شہید ہونا ہے لیکن ان کا کھمانڈ تو توڑ اب میں تھکا نہیں اتار سکتا تمہاری میں نے جملے بھیج رہے ہیں وہ سنو مخدر ہوگئے ان کا گھمانڈ غرور توڑ ان کو بتا کے شہید ہو کہ انہوں نے کسی مجبور کو نہیں مارا مامور کو مارا ہے بھئی یہ کہنا تھا یداللہ کے بیٹے نے بلا تشبی آستین اللہ اکبر رکابوں پہ زور دیا مرتجز کے بدن میں تھر تھری آئی مرتجز نے تلوار سے کہا اب یہ جملے عباس کی خواہش پر بول رہا ہوں اب ادھر جو نے سنے وہ کس رنگ میں تھے آج بھی کچھ نیا رنگ آ جائے گا کوئی ایک آت بات وہ آ جائے گی سر اچھانا اس نے کہا آئے تلوار دیکھائے ہمارا مالک کتنا تھکا ہوا ہے ہاں ہم دونوں غلام ہیں اس کے علی کے بیٹے کے اور نمہ کا حضار نوکر کا کام ہے مالک کا ہاتھ بٹانا تو اپنی جگہ ہوشیاری پکڑ میں اپنی جگہ یہ کہنا تھا برج نیام میں لیلہ زفر تڑپی ہاں پتہ نہیں لفظوں کے فریدار کہاں ہیں اور کتنے ہیں میرے سامنے کیا کہاں میں نے لیلہ زفر میں مرے نیام میں مچری تڑپ گئی تُو جانور ہوکر گھوڑا ہوکر مجھے تنبی کرے گا آئے زلفقار غصے ہونے کی ضرورت نہیں تُو زلفقار میں زل جنار جنگل میں خطاب میرا یعبادی میں جو کھڑے ہوئے سمجھ رہی مات تُو زلفقار میں زل جنار جتنے حرف تیرے اتنے حرف میرے تیرے نام کا عدد کامل دو ہے میرے نام کا عدد کامل سات ہے سات کا عدد عواز کا ہے وفا عواز کی جاگیر ہے تھا دیر تو کافی ہے جو بھی ہو پہچان گھوڑا ہی ہے نا جانور ہی ہے نا ہی میری برابری کرے گا تھمکار زل جنار ایک اسردار کے ناؤگر ہیں دونوں اگر فخر پہ آئے گا پھر میں بھی بول پڑوں گا ٹھیک ہے بڑی شان ہے تیری بڑا مرتبہ ہے تیرا بڑی عزت ہے تیری زل بگار نے کہا قرآن پڑھ میرا ذکر قرآن میں ہے نا اب اگر کوئی چہرہ نہ کھلا میں سمجھوں گا میں حسین یک منکروں سے خطاب کر رہا ہوں زل جنار نے کہا تیرا قرآن میں اللہ کی زبان پہ ذکر ہے تو ذکر میں ہے میں اللہ کی قسموں میں ہوں موسیقی موسیقی کہا اللہ نے تلوار کی قسمیں نہیں کھائیں رہوار کی قسمیں کھائیں جاؤں تمہیں تھوڑا سا تعارف کرا رہا ہوں کہ تمہارے تصفر کرنے میں حسینیت کی تصویر لقش ہو تاکہ کبھی کربلا جانا نصیب ہو تو پتہ چل ایک آیاء کہا ہوں کہا تُو ذکر میں ہے میں قسموں میں ہوں سر اٹھانا ذلوکار نے کہا تُو جانتا نہیں اہد کے میدان میں مجھے جبریل آیا تھا اور قصیدہ بڑھاتا لا فتا الا علی لا صحفہ الا ذلوکار ذلوکار نے کہا مانتا ہوں لیکن سر اٹھا کے میری بات بھی ذرا نیام کے برج سے سر نکال کے سن تُجھے آسمان سے جبریل لائیا مجھے غرناطا سے استاد جبریل لائیا مجھے غرناطا سے استاد جبریل لائیا مجھے غرناطا سے استاد جبریل لائیا ہاں ہاں سر اٹھانا کل پانچ بجے پڑھنا ہے میرے ٹھیک پانچ بجے کہ پانچ کا مطلب پانچ ہے اور پرسو انشاءاللہ آخری مجلس میں ٹھیک ساڑھے چار بجے کیونکہ پھر سفر کرنا ہے یاد رہے گا نا کل پانچ پرسو ساڑھے چار سر اٹھانا اب آگا سنجاج مادشاہ کی ایک جملہ ہے مزلے پہ دعا دے دینا ظل فکار تڑتی کہا تجھے خبر نہیں آئے مرتجل وجہ اللہ کے جلوے دیکھیں ہیں میں نے نہیں نہیں دل چاہ رہا چھوٹ دیتا داد غزن پر زندگی میں وہ سمیٹ چکا ہے جو ساڑھے گیارہ سا سال ممبر کی تاریخ میں کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی داد کی مہتاجی نہیں مجھے تیرے عرفان کے قابے کی دیوار کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں جو یوں بیٹھے ہو یوں بیٹھنا ہو چھاتی پھیلاو سار اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو مرتجل نے مسکرا کے کہا تو وجہ اللہ کی تجلی میں مسد رہا میں عشق حسینی میں گم رہا بیٹھے ہو چلے گے ہو بیٹھے ہو چلے گے ہو جو نہیں بولے ہو تو اندر نہیں سننا چاہتے ہیں تو بھرو نا ذوالفقار نے کہا دیکھ ابھی مجھے دلہ حسین کی قلائی میں آنے تو دے میں کرتی کیا ہوں پشتہ کے پشتے لگا دوں گا مرتجل نے کہا لے بھائی ذوالفقار پھر یہ مقابلہ بھی دیکھ لیتے ہیں تیری دو زبانیں ہیں میرے دو سم ہیں میں کہہ گیا اور پیچھنا محلہ رہ گیا فرمایے تو ذوالفقار ہے ہی اس لیے تیری دو دبانیں ہیں دو دھاری ہے دو تو دھار سے مارنا میں سمو سے ماروں گا تو صرف سر کاٹے گی میں کچل کے قیمہ بنا دوں گا ارادے ارادے ادھر والوں کے باہر والوں کے پیچھے والوں کے ٹھیک ہے پھر سار اٹھاؤ شیعوں کے لیے پڑھتا ہے غزنفر شیعوں کو شیعہ کرنا میرے منصف اور نہ کسی فرقے کو مجبور کرتا ہوں کہ میری بات مانے کوئی نہ مانے کسی پہ غصہ نہیں ناراضگی نہیں لیکن شیعہ جب تک شیعہ ہے یا تو تم بھی کو ہم شیعہ نہیں ممبر کی اسم پھر تمہیں بھی مجبور نہیں کرتا پھر جب تک شیعہ ہو شیعت یہ ہے سار اٹھانا دلوکار نے کہا ہے ہر بات میں مجبور شیعہ کے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے مرد جد نے کہا تو آسمانوں سے اللہ کی طرف سے آئی ہے خود ہی انصاف کرنا تجھے بھوک نہیں لگتی تجھے پیاس نہیں لگتی میں تین دن کا بھوکا میں تین دن کا پیاسا اس کے باوجود اگر میرا کام تجھ سے زیادہ ہو پھر مان لے گا مجھے یہ نعرہ اگر میری تصلی کے لیے تھا تو اس قیمت میں نہیں بیچ رہا ہاں تو ایک در ٹائم مختصاروں اس میں باتیں دیادہ کرنا پڑ گئے مجھے تیدی بھی تیدی کرنا پڑ رہی ہے اور پھر تمہارے نعرے کی سر حدیں سپرنائی شروع ہو گئی ہے مکسر کا دل پھوڑ لے آلہ سار اٹھانا کہا تو بھوک پیاس سے بینی آتھ مجھے بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے تجھے زخم نہیں لگتا مجھ میں ہزاروں تیر ہیں تُو نے للکا رہا ہے مجھے زلوکار نے کہا تُو میری پرابری کیسے کرے گا مجھے بطول نے دھویا مرتجد نے کہا جس چادر تطہیر کو سلمان نہ چھو سکے میں نے اس میں چو کھائے اللہ بیٹھو کہا کہا تُو جی صرف دھویا مجھے اس چادر تطہیر میں جو کھائے جس سلمان نہیں مس کر سکتا اور پھر میرے پاس اے ظلفقار ایک ایسی فضیلت ہے کہ تُو دوبارہ بھی عرش سے اتر آئے میری اس فضیلت کو ٹاپ نہیں سکتی کیا کہا تجھے ولی اٹھائے گا میں نے ولی کو اٹھانا ہے اللہ جائے لے یار کیا سن رہے ہیں اور کافی بات سمجھا رہی بات فرمایا تجھے یداللہ کے بیٹے کی کلائی کا سہارہ ہوگا میں نے بارے ولایت کو اٹھا کے دوننا ہے اور دیکھ ظلفقار میں نے کہا ظلفقار میں جملہ کہنے لگاؤں شاہ صاحب وہ میں نے کہا جملہ وہ ہے یہ عرش سے بھی بھاری ہے خدا کرے کوئی سمجھ لے مرد اجد نے کہا تُو مارے گی تیرا ذکر رہے گا کتابوں میں بس میں میدان کربلا میں توڑوں گا جہاں حسین کے قدم لگیں گے وہ بھی خاک شفا ہوگی جہاں میرے سمائیں گے وہ بھی خاک شفا ہوگی سمجھا رہیے بات سمجھا رہیے بات اور ظلفقار چوہے ظلفقار عربی میں مذکر ہیں تروار ہم اردن میں مونس ہوتے ہیں عربی میں مذکر ہیں کہ ہم دونوں بھائی ہیں لیکن دیکھ لے قیامت تک جہاں میری شب ہی آئے گی تُو میرے پہلوں کی محتاج رہے گی